بلائے جائے آپ کے مہمان کو بیٹھئے 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 میں جانبوش کے اکیل آئے ہوں مجھے پتہ سب کیمرہ لے کے تیار کھڑے ہوں گے تیرے پر چمک دیکھو ویڈیو بناتے ہوئے کیسی ہے چاہ بات آج سے دو سال کے بعد آپ لوگ یہاں ہیں گے تب ویڈیو بنے گا بہت سار لوگ بنائیں گے ویڈیو ہے نا اس طرح سے کام کرنا میں پہلے اس لیے آئے ہوں کہ پہلے خوب تالیاں بجوار کے آپ کو جوش ختم کرتا ہوں اور بجوار تالی جور جور سے اور تھک گئے چلیے تو اب بلائے جائے آپ کے مہمان کو پکا آپ لوگ قریب ایک دو گھنٹے پیشنس رکھیں گے نا بھائی اب بند کر دو یہ آپ کا بھوشش آئی ایس والا ہے کیمروان والا نہیں ہے ہے نا اگر ایسا ارادہ ہے کہ یہی کرنے بھوشش میں کریئر سوس رکے اس میں بند کر دو بھائی بند کر دو چھپاؤ مات اس کو چھپا چھپا کرنے ریکارڈن آئے گی آئے گی بھائی میری آواز سے کہہ جس کی آنے چاہیے اس کی آئے گی آواز میں تو صرف آج تو تردھار کی بھومکہ میں ہوں آپ کا پڑچے کروا کے میں چلا جاؤں گا پھر آپ لوگ اچھے سے گپ ماریے دو گھنٹے تک فون کو نیچے رکھ دو ہے نا ٹھیک ہے اتحاس میں دو ایسی گھٹنے گھٹی پہلی تھی کی بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا تھا اور دوسری منوشے کی ہاتھ میں سمارٹ فون آ گیا ہے ان دو گھٹناؤں نے اتحاس جتنا بدلہ ہے یہ ہسٹی کے کلاس میں نہیں آئے گا یہ والا کنٹینٹ پر ریال ہسٹری میں بہت مہتو ہے اس بات کا چلیے شروع کریں آپ لوگ اگدم مستعدی سے تیار ہیں تو پھر بلائیے آپ میں صحیح ٹھیکس میں کتنے بچے آتے تھے اچھا تو کل ملنا ہوگا ہم لوگوں کا پھر سے ہے نا کل ملیں گے اچھا ہاں میں پہچان رہوں آگے جو بچے بیٹھے کہ ہی رہوں گا بھائی فون نیچے رکھ لو اچھا ہاں بنا رہو ہاں بنا رہو سب کہتے ہیں یارے فون آپ لوگ کا کیمرہ والا شوق پورا ہو جائے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اس کے بار میں کبل پرچے کرواؤں گا اور اس کے بعد یووراج یعنی کہ پرنس آپ سے بات کریں گے میں تھوڑا سا پرچے دوں گا صرف نام آپ جانتے ہیں پرنس کمارن کا نام ہے 89th rank اس بار آئی ایس میں ہے اور ہندی مادیم کا جو سب سے اچھے تین rank سے تینوں سو کے اندر ہے ان میں سے ایک rank پرنس کا ہے اچھی بات یہ کہ پہلے سو رنگ میں جو تین بچے اس بار ہیں وہ تینوں درشتی کے فاؤنڈیشن کو اور جی ایس کے ودیارتی رہے ہیں پرنس فاؤنڈیشن تھرٹین کے ودیارتی تھے تو ہم قریب چار سال سے پرچے تھے ان کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے دیکھیں جس کا نام پرنس ہو اس کو ستہ تو ملنے ہی انت میں اس میں تو کسی کسی کے معاملے میں یہ ہوتا ہے جیسے پرنس چارلز کے معاملے میں ٹائم زیادہ لگ گیا لیکن انت تہ ستہ تو ملی گئی پر وہاں تو انتظار اس تیس کا نہیں تھا کہ اگزام پاس کرنے وہاں تو انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ اگلی پیڑھی جائے تو ستہ ملے لوگ تنطر میں پرنس کو خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے راجہ بننے کے لیے یہ بیہارہ میں ایک جگہ ہے مچھلا مچھلا میں ایک زلہ ہے شیوہر وہاں سے ہیں بیک گراؤنڈ ان کے بہت ہی موڈس قسم کی ہے آپ کو پتا رہے گا تو پریڑنا بہتر ملے گی ان کے پتا جی ایک موٹر سائیکل کے سامانے سے گیراج چلانے وارے مکینک رہے ہیں اور وہاں سے انہوں نے اپنی شکل کے شروعات کیے بارمی کلاس تک گاؤں میں رہ کر پڑھائی کی دس وی کے بعد بیچ میں پٹنا ایک دو بار آنا جانا ہوتا رہا لیکن گاؤں کے سکول میں سرکار سکول میں رہ کر ہی پڑھائی کی ان کا مند تھا ان ڈی اے میں جانے کا اور ان ڈی اے کا اگزام دینے کی جب تیاری کی تو پتا رہا کہ وہ انگلیش میں ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کہا چھوڑو پھر ان ڈی اے پھر اسی بات پھر برطن پٹک کے خوشی منائی ہے انہوں نے دیکھیں ہے نا تو ان کے مند میں ہے کہ پھر ڈی اے چھوڑو پھر آئی ایس بن جاتے ہیں پھر گیجویشن بھی ہر میں کوئی شوید دیالے سے میں نام نہیں بولوں گا جانبوس کے کیوں کیوں نہیں بولوں گا اب سمجھ جائیں گی تھو در میں وہاں ایڈمیشن لیا پھر بولے وہاں ایک سال بعد مجھے پتا لگا کہ میرا سیکنڈ ڈی اے شروع ہو گیا ہے اور اس ویچ میں کلاس ایک بھی نہیں ہوئی تھی پھر پتا لگا تھرڑی اے بھی شروع ہونے والا میرا تو میں پھر بیچ میں ڈلی آنے جانے لگا تاکہ کچھ پڑھائی کم سے کم سیریسٹی کرلوں اس کے بعد یہ گمبھیر ودیارتھی ہوئے یہاں آ کر سب سے اچھی بات ان کی کنسسٹنسی ہے ایک کتاب ہے مکیا ولی کی دا پرنس اس کتاب کا سار یہ ہے کہ ٹرنس کو نہ کہول شیر کی طرح شکتشالی ہونا چاہیے بلکہ لومڑی کی طرح چالاک بھی ہونا چاہیے تب ہی آپ اچھے شاسک بن سکتے ہیں سیویل سیواؤں میں آپ کو تین چار سال محنت کرنے کے لیے بہت شکتی چاہیے طاقت چاہیے پرسسٹنس پرزیویرنس چاہیے وہ ایک پخش ہے لیکن میں تو اکثر یہ مانتا ہوں ابھی پرنس اپنی رائے بتائیں گے ہو سکتے رائے ہماری ملتے جنتی ہو سکتے تھوڑی سی الگ بھی ہو میرا ماننا ہے کہ سیویل سیواؤں میں سفلتا میں پڑھائی کی بھومی کا پتچیس تیس پتیشت سے اوپر نہیں کم سے کم پتیس پتیشت اس میں سٹیٹیجی اور پرزیویرنس کی بھومی کا ہے اور دس پندر پتیشت آپ اس کو بھاگیاں مان لیں نصیب مان لیں سیوگ مان لیں تکہ مان لیں جوان ناؤں مانتی اس پریقشہ میں بہت پھیری کے ساتھ رڑنیتی محنت کرنی پڑتی ہے اور جب رڑنیتی اور محنت ساتھ ساتھ چلے تو ریزلٹس آپ کو لگاتر بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب ان کا سوچ کے دیکھئے چوتھا پریسس بڑھ تھا ان کا انیس میں پہلے ایٹمٹ دیا ہے ٹیلمس ہو گیا مینس نہیں ہوا تب ان کا ویکل پر ایک ویشہ بھوگول تھا جس میں دو سو پانچ نمبر اس سارے ان کو ملے تو یہ مان کر اگلی برمینز بھی ہو گیا انٹرویو دیا پر انٹرویو میں نمبر بہت کم ملے مانگلے ون فورٹی سی کے اس پاس ملے اور بھوگول ویشہ میں بھی دو سو پچیسی نمبر آئے تو ان کو سمجھ میں آگیا کہ بات بنے گی نہیں ویشہ بدلہ میتری سہیتی لیا میتری سہیتی سے اس بار سفل ہونے والے ہندی مادیم کے اکیلے ویدیار تھی پر انس ہیں اور انہوں نے اپنے دم پر اس ویشہ کی پڑھائی کی اچھے سے پڑھائی کی ٹیسے پریاس میں پیلمس تو ان کا ہوئی جاتا تھا اس چکر میں ہوتا ہے نا لیکن پیلمس بڑے بڑوں کا فیل ہو جاتا ہے ان کی اچھی بات ہے کہ نہیں رکا کبھی اچھی بات ہے تو ایکیس کا پریاس آیا پھر پیلمس ہوا اس پر ہتھیار بدل لیے تھے اس پر کونسا ہتھیار تھا میتری سہیت کے تھا اس میں آئے دو سو ستر نمبر اور انٹرویو میں تھوڑے سے بڑھ کے ایک سو چھپن نمبر ہو گئے اور رینک آ گیا چار سو چھبیس ہے نا چار سو چھبیس اور کیونکہ یہ آردھیک روپ سے جس پریوارت سے ہیں وہاں نے ایویو ایس کا لاب ملا تو ان کو سیدھی آئی پیس میں انٹری ملی اب کیا ہوتے کبھی کبھی آپ کو تاج پہناتے ہیں اور تاج کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں تو تاج تو پہن لیے آئی پیس تاج پہ مل گیا کیرل کاڑر اب کیرل کاڑر برا نہیں ہے اچھا کاڑر ہے کسی کو دکشن بھارت میں رہنے کا مانو تو بہت اچھا ہے وہاں کا تو محاورہ ہے گوڈز آن کنٹری بھگوان کا اپنا دیش پر ان کے منہ بڑا خوف تھا کہ نہ مہینہ مجھے تو اپنے علاقے میں رہنا ہے تو کسی طرح سے آئی پیس میں تین سال سے نیم بدل گیا ہے پہلے کہتا ہے کہ آپ آئی پیس بنیں کوئی کارڈر ملا آپ کو پھر سے اگزام دیا پھر سے آئی پیس بن گیا اس پر کارڈر دوسرا مل گیا وہ والا آئی پیس چھوڑ گیا یہ والا آئی پیس جوان کر لیا تین سال پہلے سے نیم چینج ہو گیا ہے اب آئی پیس اگر آپ ہیں تو پھر سے آئی پیس کے لیے پہ پلائی نہیں کر سکتے اور تب ہی کر سکتے جب ریزائن کرنے اور آئی ای 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 ایس میں ہیں تو آپ بینہ ریزائن کی اگزام دہی نہیں سکتے اب یہ اپشن میں نہیں بچا کہ آئی پیس میں کئیر ال کارڈر سے آئی پیس میں دوسرا کارڈر مل سکتے تو ایک ہی اپشن بچا آئی ای ای ایس تو اس بار پھر انہیں طاقت لگائی خوب جم کے طاقت لگائی اور اس بار طاقت کا اثر بھی ہوا انٹرویو میں 143 سے 156 ہوا تھا اس بار 176 پہ آگئے ہیں اور میں سہیت میں لگ بھگ بھائی 277 اس بار ہے جی ایس میں ان کے نمبر ہندی ماد جم کے سیکنڈ ہائی ایس تھے ہیں اور تنگیہ تھوڑی عجیب تھی ہے 420 لیکن ھائی پی ایس آدمی کے 420 نمبر آجے کی طرح انٹرسنگ لگتا سننے میں ہے تو اسے نمبر ہے اور پھر اس بار ان کا 89 سائنگ کا ہے اور proper آئی ایس ان کو مل گیا ہے اب proper آئی ایس میں کارڈر کون سا ملے گا یہ کس جنوں میں تیو ہوگا اندر ہی اندر تو خوفیہ سوشنا مل گئے ہوں گے ان کو پر ابھی بتانے سے بچیں گے شاید مل گیا ہے ابھی ملکہ ویکنسز فائنل نہیں ہوئی ہیں ڈیو پیٹے سے آئی ڈیا ہو گیا ہوگا بتائیں گے نہیں بھی آپ کو کچھ سمیہ کے بعد بتائیں گے لوگ اندر اندر سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کہاں تک کون کون ملکہ یہ ملے گا یا یہ ملے گا یا یہ دو تین چوئیسز میں آئی ڈیا ہو جاتا ہے ایک تو نہیں پتہ لگتا ہے ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی ہے ریزلٹ سے ایک دن پہلے بہت سارے گیانی لوگیاں گھومتے رہتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم نے اندر سے پتہ لگوا لیا ہے ریزلٹ تو جس جس کا ہونے کی سمبھاونہ ایسے ہی ہوتی ان کو بولتے ہیں تمہارا ہو رہا ہے اندر سے پتہ لگوا لیا ہے وہ بولتے ہیں رینگ کتنا ہے تو سو سے ڈھائیسوں کے بیچ میں عام طور پر سیٹ ہوئی جاتا ہے تین چار میں ایک آدمی تکہ سیٹ ہوئی جاتا ہے تو یہ بھی ایسے ایک بابا سے مل لی ہے اس بابا سے بوچھا بابا میرا ہوگا کی نہیں ہوگا بابا نے پنچانگ پنچانگ دیکھا گھڑنا ہے کہ بولے تمہارا تو نہیں ہو رہا بھائی بولے میں نے اندر سے پورا پتہ کروا لیا ہے رول نمبر نام سب بھیج کہ تمہارا نام لسٹ میں نہیں اب سوچے ریزلٹ سے یہ کہ دو دن پہلے یہ خبر مل گئے اور ریزلٹ کے چار دن میں پرلیمز تھا ہی تو جب ریزلٹ آیا بھائی صاحب منٹرشپ لائیڈری میں سی سیٹ سولو کر رہے تھے کہ سی سیٹ کم سے کم کرلوں اور معاملہ فصل نہ جائے تو جب آپ کا ریزلٹ آنے والا ہو اور گیانی لوگ بتائیں کہ ان درجہ پتہ کروا لیا ہے ان سب سے دور رہتے ہوئے یو پی ایسی کے پرنام کے انتظار کیجئے گا یہ تو مجبوط آدمی تھے کلیجہ مجبوط تھا کچھ کہ کلیجہ مجبوط نہ ہو ڈپریشن میں چلا جائے کچھ ہو جائے تو ان سب غلط جان کر یہوں سے بچنا ہے پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ ہندی مادیم کا ریزلٹ تھوڑا بہتر ہو پچھلے سے پچھلے سال سے شروعات کی تھی اور میں نے اس بار آپ سب کو بتایا تھا کہ ہم چوبیس سے چوون پہ آئے ہیں اور اس چوون میں آنے میں جن بچوں نے بڑی شندت سے محنت کی لگاتار محنت کی اویک پروگرام میں مینٹرشپ پروگرام میں لائیبری کا بھرپور صدوکیوں کرتے ہوئے لگ بھگ روز آنسر لکھ لکھ کے دکھائے چک کروائے ٹیم سے لگاتار گائیڈنس کی ان میں پرنس بھی ایک ہیں اور میرا انمان ہے کہ یہ چیزیں ہم تھوڑا اور بڑھا پائیں گے میں ایک لگے ہاتھوں بات کہہ دینا چاہتا ہوں ہندی ماجم کی آپ کے جو بھی ساتھی پریلیم سے نکال لیتے ہیں ہم ایک نئی یوزنہ پر کام کر رہے ہیں اسمیتہ کا ہی ایک روپ سمجھ لیجئے جس بھی بچے کا پریلیم سو جائے اور وہ ہندی ماجم سے مینز جانے والا ہے ڈللی میں ہیں تو آہی جائے کہنے کی باتیں نہیں ہیں منٹرشپ کے لیے ڈللی کے باہر ہے اور نہیں آ پا رہا ہے تو جولائی اگست ستمبر تین مہینے مینز کی تیاری ہوتی ہے اگر آرچک سمجھ سیاں ہو تو بھی آ جائیے ہم سارے خرچہ اٹھائیں گے بس اب ڈللی آئیے تین مہینے پڑھئے اور ریزلٹ نکال لیے تو جو بھی اور یہ بات میں ہندی ماجم کا کوئی بھی بچہ دیش میں کہیں بھی رہتا ہو بس مینز آئیے اس کا ہندی ماجم سے دے رہا ہو تین مہینے کے لیے آ جائیے ہم ہوسٹر پروائیڈ کر دیں گے سب کچھ کر دیں گے بس آپ آئیے پڑھئے ہمارے ٹیم رگڑے گی ٹھیک طریقے سے آپ کو آپ کا ہاتھ توڑ دے گے لکھوا لکھوا کے آپ کو برے سپنے آئیں گے ڈرابنے سپنے آئیں گے اس سامیں گھبرات ہوگی انگلیاں سوچ جائیں گے لکھتے لکھتے لیکن پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور بعد میں جب ریزلٹ نکلے گا تو ساری وہ جو تھکان تھی اور توجن تھی وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک اچھا جیون ملے گا اور اچھے جیون کا مزہ تب ہے جب وہ جیون کیول اپنے ہت میں نہ ہو آپ ساماج کو لوٹائیں بھی جو آپ کو ملا ہے مجھے امید ہے کہ پرنس کو جو بھی کارڈر ملے گا میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ آئی ایس بننا ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اس سے بڑی اپلبدی یہ ہے کہ جس دن آپ کا ٹرانسوار ہو جنتا سڑک پہ آج کہ بھئی اس کو نہیں جانے لے گا ہمیں تو یہ ہی چاہیے ایسا کچھ شاندار کام کی دیئے لوگ یاد رکھے کہ اس زلے کے ایتحاس کے دو چرن ہیں پرنس پورو چرن اور پرنس پسچار کچھ ایسا ہو سب تو مزائے گا نہیں 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 تو دیش میں پانچ چھ ہزار آئی ایس ہیں ہی چلے جاتے ہیں مزا تب ہے جب آپ جائیں تو لوگ یاد رکھیں کہ ایک کلیکٹر ایسا بھی ہوتا لوگ بچوں کا نام کلیکٹر رکھنا شریف کرتے ہیں مزا تو تب ہے تو پیشنے سال کی پرتیگیاں کچھ شرط تک ہمارے سفل ہوئی ہے اس بار چونس سوڈنٹس ہوئے ہیں اس بار پریلیمز کا جو پیپر آیا بہت 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 سانک تھا لیکن انٹریسٹنگ بات ہے جن بچوں نے کامپریہنسن سے شروع کیا سی سیٹ ان میں سے کئی بچوں کا سی سٹ ہو رہا ہے انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو ٹرینڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں ریزرز کی سنکھیہ کب نہیں ہو رہی ہے لیکن جن کا لگتار ہو رہا تھا ان میں سے بہت سارے باہر نکل گئے ہیں جو پہلی بار آ رہے تھے یا نہیں ہو رہا تھا ان میں سے کئی اندر چلے گئے ہیں کئی لوگ جو اندر گئے ہیں ان کو نہیں پتا کیوں اندر آ رہے ہیں پر وہ آ گئے ہیں کامپریہنسن سے شروع کیا میٹس دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے میٹس میں سوال آئی ایٹی سر کے سوال یہ خود ہی بتایا تھا کہ سات سوال آئی ایٹی کے سوال آ گئے ہیں اس پر کچھ بچوں نے شاید کیس بھی کیا ہے کیٹ میں آج ہی مجھے کس نے بتایا تو کامپریہنسن سے کیا ریزننگ سے کیا تو ان کے بیس بچے سوال تو وہاں سے ہو گئے پھر میٹس سے دو چار پانچ کر کے مینیج ہو گیا جنہوں نے شروعات میٹس سے کر دی عوصت سمائے ایک پرشن میں آٹھ مینٹ لگا ہے اس بار تو اس طرح سے کولی ملا کیا اٹھارہ پرشنوں ہو سکتے تھے دو گھنٹے میں اور پھر اٹھارہیں پہ رہ گئے ان میں بیچار غلط ہو گئے اب اس کے بعد کوئی بیچارہ کیا کرے یہ سنگٹ تو رہی تو آپ کے جو بھی ساتھیوں ان سے کہیں پیلمز کے بعد آئیں اور ہم لوگ ملکے کوشش کریں گے کہ اس بار معاملہ اور آگے پڑھیں ٹھیک ہے اب پرنس آپ سے قریب دو ہنٹے بات کریں گے پہلے اپنی نظر سے بات رکھیں گے پھر آپ کے جو سوال ہوں گے ان کے جواب دیں گے اور جو باتیں بہت چیز کہیں انہیں نوٹ کیجئے ان کا کہنا ہے کہ ہندی مادیم کے اجھکانچ بچوں کو دکت سٹیٹیجی بھی یہ ہے کہ بہت بیسک سپریبیون کا کام کم ہے تو یہ اپنی انبھاؤں سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں کس طرح کام کرنا چاہیے کاغذر پر انتیار رکھیں جو اچھی باتیں میرے نوٹ کیجئے اور میں کل سے کلاس میں آپ کو ملوں گا ہو جائیں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ 900 لوگ ہی محنت کر رہے ہیں مطلب جو جنتا ہے وہ محنت کر رہی ہے وہ بہت ایفرٹ ڈالتی 8-8-10 گھنٹیں پڑھنے والے لوگ بہت ہیں تو ایفرٹ ڈال رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں تو ڈال ریزلٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا اور ڈال ریزلٹ میں تب ہی ہوگا جب آپ کا جو پورا ایفرٹ ہے نو صحیح ڈائریکشن میں جائے اور وہ کیسے جائے گا اس کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک صحیح strategy ہو صحیح رن نیتی ہو اور آپ اگر اس کے ساتھ جائیں گے تو جو success کا chance ہے وہ بڑھ جاتا ہے میں نے 4 attempts ڈیئے ہیں اور ہر بار کچھ غلطی کی اس سے سیکھا اس کو صدارہ تو اس دوران میں مجھے جو بھی انواب ہوا ہے وہ میں آپ کو share کروں گا کیا ایک صحیح رن نیتی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے طرف سے بتا دیتا ہوں preliminaryments interview کو لے کر کیا کیا جانا چاہیے پھر آپ لوگوں کو جو بھی ڈاؤٹ ہوگا اس کو میکے کر کے دیکھیں گے تین سٹیج ہے سب آپ کو پٹا ہی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لے ایک major چیزوں میں سب سے پہلے بولنا چاہتا ہوں وہ ہے UPSC میں دھروپ تارہ جو ہوتا ہے یہ preparation میں کیا ہے دھروپ تارہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ہے جو اس کو بہت پہلے جو تھے ڈائریکشنز کے لیے یوز کرتے تھے UPSC کے preparation میں جو آپ کا ایک ڈھروپ تارہ ہوگا وہ دو چیز ہے پہلا ہے syllabus دوسرا ہے previous year ہماری رن نیتی جو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا بھول یہ ہوتا ہے کہ ہم preparation تو شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں مطلب میں جب foundation کورس کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہوتے تھے جن کو پتا ہی نہیں ہے جس 3 میں کون سے پانچ سیکسنز ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے تو بھول جاؤ انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پانچ سیکسن اس میں پڑھنے ہیں جس 2 میں یہ چار سیکسنز پڑھنے ہیں تو آپ کو syllabus کا idea نہیں ہے بس آپ پڑھ رہے ہو تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو پڑھ رہے ہو صحیح پڑھ رہے ہو نہیں ہوگا یہ بھی پڑھ لیتا ہوں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں سمجھ سب کے پاس 24 گھنٹیں ہیں تو پھر دکت ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ دو چیز یہ سب سے پہلا جو سترواک ہے یہ ہی ہے یہ دو چیزیں بلکل مطلب آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ جہاں بھی پڑھتے ہو یہ دو چیز وہاں syllabus اور ساتھ لے کے بیٹھو اگر آپ ancient history پڑھ لئے ہو تو پہلے جا کے سوال دیکھو پوچھا کیا ہے وہاں پہ بھی کچھ ٹاپکس ہوں گے جس پہ سوال بہت ریپیٹ ہوا ہوگا پارٹیکولر ٹائپ کی کوشتوں سے آ رہے ہوں گے اور وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ دیکھو گے باقی آپ شروع کرتے ہیں تو دیکھو پرارمبک پرکشا کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو پیپر ہیں اپنے پاس جس اور سی سیٹ ایسے جی ایس بھی آج کل سی سیٹ ہو گیا یہ بھی جو جس طریقے کی سوال پوچھ رہی ہو پیسی ایسا لگ رہا ہے کہ ریجنی کا کھیل زیادہ ہے سورس بغیر بھی بتانے ہیں آپ لوگوں کو یا آپ کو لگ بگ پتا ہے بتا دوں سورس دیکھو یار ایک تو ہے ncrt ncrt بہت سارے لوگ بولتے ہیں مطلب کافی سارے toppers بھی ریکومنٹ کرتے ہیں چونکہ میں پورس کر لیا تھا foundation کر لیا تھا کوچنگ نوٹس پڑھا تو میں نے بہت زیادہ ncrt پڑھا نہیں ہے بٹ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو ncrt بہت اچھی کتاب ہے تو پڑھ لینا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے بٹ میں بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوں تو میں اپنا بتا دیتا ہوں quality میں نے صرف class notes اور اس کے بعد لکشمی کام وہ سب کو پتہ ہی ہے یہ کتاب ہے سب وہی پڑھتے ہیں history میں modern کے لیے میں نے پڑھا تھا class notes class notes دیکھو یار ایک چیز بتا دیتا ہوں جب آپ foundation کر رہے ہو تو class notes بہت ضروری ہو جاتا ہے اور ابھی جب آپ کا class چل رہا ہوگا سب سے پہلا تو آپ کا کام ہی ہونا چاہیے class notes پی جاؤ اس کو ادھر کہاں کس page میں کیا لکھا آنا سب ایک دم رٹ جاؤ کیونکہ اس سے آپ کا foundation بہت اچھا ہو جائے گا اور اگر وہ رہے گا تو آپ کو کتاب پڑھنے میں مجھا بھی آئے گا اور چیزیں زیادہ سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے کئی بار کہ ہم اپنے notes پڑھتے نہیں ہیں پہلے دن اٹھا لے تھے بڑا سا کتاب یہ بھی پڑھ رہے ہیں پھر کچھ نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے بچھو پہلے تو اپنا notes جو ہے نا اس کو اچھے سے کرو اور اس کو addition کرنے کے لئے کتابے پڑھو تو modern آپ spectrums میں نے پڑھا تھا اس کے علاوہ اگر آپ چاہو تو دریشتی کی جو previous وہ کیا ہے وہ quick book quick book بھی اچھی ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہو یہ آپ پہ depend کرتا ہے ancient medieval کو لے کر میرا study یہ تھا جو old والی nc80 اس سے plus class notes class notes اور اس میں included ہے کہ وہ میں پڑھا ہی ہیں ڈالنس اور ایک اس کا ہی part ہے وہ ہے culture کلچر کو لے کر بہت factual topic ہے اس کے پرسند پتہ نہیں کہا کہاں سے آ جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ input نہیں دے سکتے جیسے پتہ چلا کہ ایک سوال پوچھ لیا کچھ اس بار اب اس کے پیچھے آپ پورا research کرنے لگے تو اس کا cost benefit نہیں ہے جب بھی آپ کچھ پڑھو تو یہ بھی دیکھو cost benefit کیا ہے بہت سارا ہے اتنی 600 پیچھ کے کتاب پر کے دو سوال کرنے کوئی logic نہیں ہوتا ہے تو ایک تو آپ notes پڑھ لینا اس کے علاوہ جو دریشتی کی ایک کتاب آتی ہے آپ کو ملا بھی ہوگا foundations میں تو اس میں تین topic ہے ایک architecture چترکلا اور ایک اور کوئی topic میں بھول رہا ہوں بس وہ تین topic کی پڑھو سب کچھ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ بہت موٹی کتاب ہو جاتی ہے بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے کو آپ دریشتی والے کتاب جو ہے نا art and culture کو اس سے اس کو cover کر سکتے اس کے بعد geography کو لے کر میں صحیح resource میرا optional تھا پہلے تو میں نے اس کو بہت پڑھا ہے باقی اس میں سب سے جو بڑیا source ہے تو اس کا NCRT ہے اور اس کو آپ quick book سے پڑھ لینا plus quick book quick book اچھی ہے اس معاملے میں کیونکہ باقی کوئی کتاب ہے نہیں ہنڈی میڈیا مجھے لگتا ہے جو جی ایس کے پرسپیکٹیو جو سب اندر سنگھ بغیرہ ہے تو وہ optional کے لیے اچھی ہے اس میں جو بہت ضروری چیز ہو جاتا ہے وہ ہے mapping کیونکہ آپ اس بار بھی دھوکیں گے جو paper آئے ہیں اس میں maps سے بہت سارے سوال ہے پسمی گارٹ کو لے کر انہوں نے پوچھائی اوکرین کی باؤنڈری بہت سارے سوال ہے اگر آپ اس بار کے بھی پیپر دیکھو اور ہر سال کم سے کم چار پانچ questions اور یہ بہت آسان ہوتے ہیں اگر آپ ایک بار کر لیے تو اس لئے mapping کر لینا یار اچھے سے وہ بھی ایک mapping اس کے بعد اس کے بعد ارث پر بستہ ارث پر بستہ میں جو سب سے جہروری چیز ہے وہ ہے کیونکہ application best questions پوچھتے ہیں تو اس میں سے روپی کیا ڈیپریسی ایسن ہو رہا ہے اس کا ارث پر بستہ پر کس طریقے کا پرباب ہو سکتا ہے تو concept ہے جو conceptual clarity بہت بڑیا سے سمجھ لینا تو conceptual clarity تو بہت زیادہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پلس میں نے کیا کیا تھا انگلیس میڈیم ایک بیویک سنگھ تو ان کی ایک کتاب آتی ہے کتاب یا پی ڈی ایپ پانسو قسطنس دیئے ہوتے ہیں objective 500 پلس ایسا 500 قسطنس مل جائے گا مگر تو میں نے یہ کیا تھا اس سے کیا ہوا کہ کیا سوال بن سکتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو کہ ایک بار پڑھ کے اس میں قسطنس لگا لے تو applications آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کیسے کیسے سوال بن سکتے ہیں پیار دیکھو یار science and tech article پڑھ لو کوئی اچھا سا گوگل کرتے کبھی بھی پڑھ سکتے ہو کھاتے پیتے کبھی بھی ٹائم مل گیا تو وہ کر لو تو تھوڑا سا google کر لے جو جیادہ یر آئیر جو جو مجر انسٹیوٹس آتے ہیں جو انسٹیوٹس دریشتی کا جو بھوک آتا ہے ٹویٹ بھوک پلس اس میں بھی ہوئی ہے کہ تھوڑا بہت اگر کوئی انسٹیوشن وغیرہ چرچہ میں ہے تو اس کے بارے میں اس کے بیب سائٹ جیسے UNEP کے بیب سائٹ ہے اس پہ جا کے ایک بار دیکھ لو اس سے آپ کو زیادہ clarity مل جائے گا تو تھوڑا سا آپ اپنے لیول پر وہ کر سکتے ہیں باقی current سے آتی ہے بہت ساری سوال تو current آپ کر سکتے ہیں current کو لے کر کیا کیا جائے سب سے بڑا تو یہ ہی ہے آپ دیکھو یہ جو ہے نا ابھی preparation میں بہت deciding ہے اس بار کا paper کتنے لوگوں نے دیکھا سب نے دیکھ لیا اس میں نا current affair کا بہت رول ہے وہ آپ کو دیکھے گا نہیں direct current UPSC نہیں پوچھ رہے سیدھے سیدھے کوئی news ہو اور اس کو پوچھ لے ایسے سوال کمائیں گے بٹنا اس سے پچھلے دو تین سالوں سے اگر آپ paper کو ڈیلی پڑھ رہے ہو تو اس میں بہت سارے کوششن ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ پرچیت ہوں گے تو اسپون فیڈنگ جو ہے نا current affair میں کام نہیں آئے گا کہ آپ کو سب کچھ کوئی بنا بنایا دے دے آپ اس کو رٹ کے جاؤ گے کر لوگے آپ کو news paper پڑھ نہیں ہوگی تو بھائیہ اور کچھ کرو نہ مت کرو news paper تو پڑھنے کے عادت میں ڈال ہی لو اور news paper ہندی میں نہیں ہے میں سیدھے بات کروں گے کہ وہ ہندی میں کوئی ایسی news paper نہیں ہے جو اچھی news cover کرتی یہ سائز investigations current بھی ہے لیکن اس کا label the hindu اور indian express کے label کی نہیں ہے ان کی جو cover ہے UPSC کے perspective سے اس میں بہت سارے الگ type کے news آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بٹ UPSC کے لئے ہمارے لئے جو ضروری ہے اس میں تو آپ کو یا تو ہندو پڑھ لو یا express پڑھ لو मैं indian express پڑھتا تو news paper بہت ضروری اس کے بعد بہت ساری چیزیں یا تو آپ monthly magazine پڑھ سکتے ہو یا آپ early compilation پڑھ سکتے ہو جیسے میں compilation پڑھ لیتا تھا ptk سے بہت ساری compilation آ جاتے ہیں مارکٹ میں 365 اور بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں مارکٹ میں تو میں وہاں سے کر لیتا تھا paper کے بعد تو وہی ہے کوئی بھی یا تو magazine پڑھ لو تو یہ پورا source ہے میرے خیال سے سب کچھ کور ہو گیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے بعد دیکھو source ہو گیا تو prelims کو لے کر کیا دو تین چیزیں ہیں جو بہت دھیان میں ریکھنے کی ضرورت دیکھو پہلی چیز جو ہے prelims میں وہ ہے کہ prelims صرف knowledge کے دم پہ آپ نہیں کر سکتے مطلب میں چار prelims دے چکا ہوں میں چاروں بار clear کیا ہوں اور مجھے کبھی بھی 30-32 سے زیادہ سوال exam میں آتے نہیں اور کسی کو نہیں آتے ہیں جتنے بھی toppers ہے اگر تم ان سے جا کے ملو 30-35 سے زیادہ سوال کسی کو آتے ہی نہیں جس پہ وہ کہا دیکھنے یہی سہی ہے انسر but نمبر کتنے چاہیے cut up کتنا تلاشٹیر کسی کو idea 80 مطلب وہ ہے 90 90 مارس میں مان لیتا ہوں تو مان لوں کتنے کسی کو آپ کو کرنے ہیں 45 अब دیکھو پی ٹی کا پورا گیم 25-30 کسی جو ہوتے ہیں 30 اتنے تو آسان سوال آتے ہیں paper کتنا بھی difficult آجائے اتنے کسی تو ہوں گے جو بہت easy ہوں گے تو یہ تو آپ کے غلط نہیں ہونے چاہیے اگر آپ یہاں غلط کروگے تو آپ prelims بہت لوگ کیا کرتے ہیں جو basic چیزیں بھول جاتے ہیں پڑھنا اور پھر مان لوں کسی عجیب سا اگلے سال ایسے جو باقی چیزیں پڑھنا شروع کر دیں گے لوگ اس میں سارا ٹائم دے رہے ہیں پھر جو basic چیزیں اس کو بھول جاتے ہیں پورے preparation میں ایک چیزیں یاد رکھنا کی اس جو فاؤنڈیشن اگر وہاں گلتی کروگے اور جو نینے نینے ٹائپس کے جو کوششن ہوتے ہیں جیسے ایسے دیکھو ایک ایسے سمجھ لو کی ایسے تین بولہ ہے ایسی کے کوششن پر یہ 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 پر چالیس پچاس کوششن جو ہوگا اس میں ہوگا جو موڈریٹ کوششن ہوتے ہیں جس میں آپ کوششن لگا کرو اور پندرہ بیس کوششن ہوتے ہیں آؤٹ آف بکس بلکل عجیب سوال آجاتا ہے یہ 20 کوششن ہوتے ہیں یہ ایسے کوششن کتنے آرہے ہیں 15 20 لوگ اس کی بات نہیں کرتے لوگ اس کی بات نہیں کرتے تو اگر تم ان دونوں کو دیکھ لو اگر تم یہ 30 کوششن کر آگے 15 تمہارے پاس کوششن کتنے 50 اگر 50 کوششن میں سے 15 کوششن کر لیے بات لوگ گلتی کہا کر رہے ہیں اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اگر اس سال آگیا ساری نیوز میں آگے اگلے سال اس ٹائپ کے کوششن پرنا شروع کریں گے لگے اگلے سال آٹین کلچر کا پورا نوٹ اس کا بھی پر لوں تو وہ بولر آکے اس کو زیادہ رن لگ جائے لیکن اگلی بار پھر وہ ہی پھکے سمجھو اس سے ہمیں بیسک کے ساتھ اسٹی کریں گے اگر ہم یہ تیس کر لیے تو یہاں سے سائد پندرہ کرنا آسان ہوگا لیکن کیا ہوگا نا لوگ بہت چارے آپ کے پھرینڈ ملیں گے میرا دو کس تن س پیٹی نہیں ہوا ایسے خوب لوگ ملیں گے بہت آسان گلت ہوگیا تو کیوں گلت ہوگیا اس لیے کیونکہ آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا آپ اس کو ignore کر دیا کہ مجھے آتا ہی ہے تو اس کو میں کیوں ریوائز کروں صحیح سے تو وہ گلتی ہوتی ہے تو وہ نہیں کو تھوڑا س آئیڈیا ہوگا تھوڑا س نہیں ہوگا دو کس تن eliminate کر دی دو options نہیں کر پا رہے اس بار حالا کس پیپر آیا ہے اس میں elimination strategies ہوگی وہ counter کر دی اگر تو elimination ایک بہت 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 ہتھیار ہوتا تھا پہلے جس logic کے دم پہ کرتے جیسے ایک سوال 21 یا 22 میں پوچھا تھا بھارت میں 64 یوگ مندر نہیں پتا ہے اس مونو نے statement ڈال دیا بھارت میں ایک ماتر گولا مندر اگر ایک ماتر گولا گولا یار اتنی انڈیا میں temple ہے ایک ماتر ہو اس بات کی سمبھاو نہ کتنی تو یہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ جو پرلیمز میں دھیان رکھنا ہو ہے سب سے امپوٹینٹ ہوگا ہے آپ کا logical guess بات بات ہو یہ کہ مالو اگر آپ پتا ہے تب تو آپ کر ہی لوگ سوال لیکن جب آپ کو کچھ بھی idea نہیں ہے وہاں ہم guess کرنے جاتے ہیں تو guess میں probability کھلتے ہیں اگر پچاس کر رہے پندرہ بھی اگر کھاٹ کھا گئے تو ٹھیک وہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ ایک statement میں تو ہو سکتا ہے کہ کھتا 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 دیا کہ ایک سہی ہے کھتا سہی بھٹ یار اگر کسی statement میں مولنی لگا ہے وہ تو ابھی بھی آرہا ہے نا وہ guess میں کام اب یہ اوڈ نہیں eliminate کر سکتی اوپی ایسی کتنا بھی elimination کو ہٹ آ دیں ان کو statement میں اس طرح چیز آہی جائیں جیسے مجھے یاد ہے کہ 2022 میں سر نارتھی سوال پوچھ لیا تھا بہت عجیب 22 کے film اوپ تھا کہ وہ سر نارتھی یہاں گئے ہیں اب کوئی idea نہیں تھا مجھے میں دیکھا دو statement ہے کہ کچھ سر نارتھی یہاں ہیں کچھ سر نارتھی ہم جنرلی سہی ہو گئے نارتھ کیوں کیونکہ آپ کو پتا یار کچھ والے تو سہی ہوتے ہیں تو آپ پیپر سے سمجھ نارتھ یہ تب آئے جب آپ previous year questions کروگے یہ گلتی ہوتی جیسے کئی بار منسٹری کو لے کر جیسے last year question پوچھا تھا چائے board تی board میں بھارت کے بارے میں چار statement دی تھے تی board ایک statutory body ہے نہیں پتا ہے چلو مان لو پھر انہوں نے نے بولا کہ تی board کا مخیال ہے bangalore میں ہے تی board کے بیدیشی کاریال ہے کچھ خلانے پھلانے جگہ ہے اور ایک اور کچھ statement تھا ہاں اس کا منترال ہے اگر آپ بس اتنا پتا ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کی board ہوتی ہے ایسے اس میں اس نے بولا تھا اس کا مخیال ہے bangalore میں ہے اور بیدیش میں بیدیش کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا چھوڑو اس کو نہیں لیکن وہ بول رہا کہ اس کا مخیال bangalore میں بھارت میں چائے کی کب سے ہو رہی ہے اور بھارت میں چائے کی خیتی ہوتی اس کا hub کدھر ہے bangal sam ڈی 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 still こ ڈی 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 ڈیسنگ کا بھی وہی اپریکٹس کرنا ہوگا ہے اور اس میں کچھ ایک نیا چیز کر رہی ہے کہ جیسے سوال پوچھتی ہے نا اس ریجننگ کو مہت بنا دیتی ہے جو اسٹیٹمنٹ بناتی ہے وہ نمبر سسٹم کے بناتی ہے اور سوال ریجننگ کا ہوتا ہے تو آپ کو دونوں کرنا ہوگا جو میت کے کوششن اس میں کئی بار آپ کو ریجننگ لگانا ہوتا ہے دونوں اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم وہ ٹرک والے میتھ پرتے تھے جہاں پر ایک نام ٹھیکس فارمولا ہوتا تھا رٹ کے جاتے تھے ان کا کام نہیں آ رہا ہے وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیسک جو میتھمیٹکس کرنے کا طریقہ ہے آپ اس کو یوز کرو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایلیمنٹری میتھمیٹکس ہے اس کو مجبوط کرو میں سکتے ہیں تین میزا ٹاپکس ہیں ڈیسٹری ڈکلچر ڈیسٹری ڈکلچر ڈکلچر ڈیسٹری ڈکلچر 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 کلاس نوٹس کر لینا کلچر میں ہسٹری کے لیے میں صرف کلاس نوٹس پڑھا ہوں اس کے علاوہ میں نے اس میں بہت زیادہ کبھی دیماغ نہیں لگایا تو میں صرف کلاس نوٹس پڑھ کے زیادہ تھوڑا بہت ہوئی ہے اس میں جیسے کچھ چیزیں کر سکتے ہو کہ کسٹنس کہاں سے زیادہ آ رہا ہے جیسے ورلڈ ڈیسٹری کے کسٹنس جو ہیں وہ ایک آتے ہیں اب اس کو اب ایک مہینے پر ہوگے تو دکت ہے ورلڈ ڈیسٹری کو ٹائم کم دو پھر کیا ہے کہ موڈنس سے کسٹنس زیادہ آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ کو جو وہ ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہوگا وہ اس کے قورنگ ہے کہ کتنے ویٹیز ہیں دوسرا ہے جیگرافی اب اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ جو سوال آ رہے ہیں وہ کچھ ایریا سے زیادہ آ رہے ہیں جیسے کلائمٹالوجی سے اور جو پوسیونگرافی تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو یا دیکھو مینز کے لئے میں یہ پھر سے کہوں گا کہ نوٹس پر ہو آپ کے جو بھی نوٹس ہو اس کو دیکھ لینا جو ٹاپکس ہیں وہ ہی ایک جو پورا کنٹینٹ ہے اس میں مور اور لیس جو آپ کا ایسٹیٹک والا سیلیب ہے اس میں نوٹس اور اس کے لئے جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس سے ہی کبر ہو جاتا ہے اس کو لے کر بہت زیادہ کچھ کرنے کی نکھو بہت ایسٹیٹک پیپر ہے جاتا ہے وہ ہے انوارمنٹل جیگرافی اس طریقے کے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ پروال بیرنجن کیوں ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا جو نیوز والی چیزیں یہ کہاں سے ہو جائے گا وہ کرنٹ میں جو بھی آپ میکزین ساری چیزیں پڑھ رہے ہوں گے اس سے کبر ہو جائے گا اس میں تیسرا پکچھ ہے وہ ہے سوسائٹی اس کو بہت لوگ اگنور کرتے ہیں تو اس سے بچو اس کا ویٹیز بہت ہے ستر اسی نمبر کے سوال پوچھ لیتے ہیں سوسائٹی سے اور سوسائٹی میں ریپیٹیشن بہت ہے سوسائٹی اس کے کسٹنز میں کچھ ٹاپکس ہیں اتنی بار پوچھے گئے ہیں سیم طرح کے سوال گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں بہت سارے تو وہ بھی ہے تو سوسائٹی میں کیا کرنا ہے میں جو کیا تھا وہ تھا نوٹس اس کے علاوہ کچھ مارکٹس میں نے پرنٹر میٹیریلز لیتے ہیں کسی کوچنگ پہ رہے ہیں اس کو اس سے تھوڑا سا پڑھ لیا اور اپنا اس میں ایڈ کر دیا تو یہ کیا تھا اس کے علاوہ اگزامپلز تیار کر لو جیسے مان لوگ کی سوال اس طرح کے پوچھ رہا ہے کہ جو گلوبلائیزیزن انڈین کلٹر کو کیسے ایمپیکٹ کر رہا ہے اب اس کے پوزیٹیو اگزامپلز کیا ہے تو پھوڈ میں تم نے کچھ لیا کہ میک ڈونلڈڈٹو لے کر یا پھر نیگیٹیو اس طریقے سے تو نا وہ اگزامپلز اچھے ہونے چاہیے تو جیسے اون مطلب سوسائیٹی میں نمبر تب ملیں گے جب آپ کوئی بھی کوشنس کو اگزامپل کے ساتھ جسٹیفائی کرو گے تو سوسائیٹی کے کوشنس میں نمبر اچھے ملتے ہیں تو وہ آپ کرو بہت زیادہ ہے جیسے اون میں آپ کو نوٹس بگرے کے لیے ادھر در بھٹکنے کے ضرورت نہیں اسٹیٹک نوٹس بہنے وہ کافی ہو ہاں اس میں ایک چیز یہ ہے یا روہ انسر آئٹنگ والے پر بات کرنے گا سورس کر لیتا ہوں جیسٹو چار سیکسن ہے quality اب دیکھو یا مینز کو لے کر لکشمی کانت پوری پڑھنے بغیرے کیا سکتا ہوتی نہیں مینز کل رکارڈنگ لکھا گیا کوشتہ نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پریبیویس کو دیکھو اس میں آپ کو دیکھے گا کہ ہر ٹاپکس میں کچھ طرح کی کوشتہ زیادہ پوچھنے کی سمبابنہ ہے بیسی کلی کیا ہوتا ہے مینز میں ایک چیز دیکھنا پیپر ٹو پیپر میں وہ اسیوز کو پوچھتے ہیں کہ اگر راج جیپال کی بھومی کا ہے اس کو لے کر بہت ساری کنٹروورسی جنریٹ ہوتی رہتی تو اس پہ سوال پوچھیں گے تو اس سے جو رہا ہوا ایسٹیٹک پڑھ لینا کتاب سے کہ اچھا اس کو لے کر سمبیدھان میں دیئے گئے ہیں مدے کیا بھر رہے ہیں اس کا میشیوج کیسے ہو رہا ہے اس کو کیسے سدھارا جائے تو اس کو لے کر الگ الگ کمیٹی ریپورٹ بھی ہوگی کہ پنچھی آیوگ نے کچھ بولا ہے سرکاری آیوگ نے کچھ بولا ہے تو اس کے ایک آڈنگز یا تو تم سین اپسیس بنا لو اپنا کچھ یا اس میں پڑھو کسٹنز کے فور میں بھی نا مینز کے لیے تم پڑھ سکتے ہو ایسے کی راجے پال کے سکتی اس سے جورے مدے اس کو لے کر کمیٹی کے سفارس کیا بھویسے میں کیا جانا چاہیے ایسے ہی اپنا سین اپسیس تیار کر لی تو وہ کام آئے گا تو پولیٹی کے لیے کہاں سے کرنا ہے تو میں نے کیا تھا جو پولیٹی کے لیے ایک تو مینز 365 اور بیسٹک نوٹ جو آپ پڑھیں وہ اس کو کر لو بس جو میں بتا رہا ہوں نا کمیٹی اور ان ساری چیزوں کا اب اس میں کیا ہے نا جیسے ایک چیز بتاتا ہوں جیسے ایک جامپل کے لیے کہ مالو سنسد ایک ٹاپک ہے اب سنسد میں کیا مینز کے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو اس میں اسٹرکچر ایمپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ کیا سنرچنا ہے کتنی سیٹ ہے کیا ہے سنسد میں کیا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری پارلیامنٹ کتنی ایفیکٹیو رہی ہے اس کی جو بیٹھیک ہے وہ کم ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کی پراب سلٹا کتنی رہ گئی ہے وہ ہماری کارے پالکہ پر جو سمن میں ہو اسٹھاپیت کرنے میں کہاں تک سکچا تو مدد اور یہ مدد کہاں آتے ہیں جب تم نیوز پر پڑھ رہے ہوگے تو ایڈیٹوڑیل میں بھر بھر کے آتے ہیں اس پر لگتار آرٹیکلز لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھو سنسد میں کیا ہو سکتے ہیں جیسے پور ایکجامپل تو کتنی ہیں راجی سبھا کو لے کر کہ راجی سبھا ہونی چاہیے ایک نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بہت پرانا debate ہے کہ راجی سبھا ہونی چاہیے تو اس کے پکش میں ترک کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کے پکش میں ترک اب اب یہ کیا ہے دل بدل کو لے کر بہت ساری چیزے ہو رہی ایڈالگ ایڈالگ اس طرح تو کیا ہے دل بدل بہت چارچہ میں آگیا تو کیا سمبیدھان میں ہے کیوں ہم اس قانون کے ہونے کے بعد بھی کیوں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو اس میں صدار کیسے کر سکتے ہیں مینز جب کر رہا ہوں نا تیار تو یہ والا اپروچ ہمیشہ ہونا چاہیے کی کیوں ہو رہا ہے سمبیدھان میں یا کیا پرابدھان ہے اس کو کیسے سولو کیا جائے اور اس کو لے کر الگ الگ کمیٹیز نے کیا بات کی سپریم کورٹ نے کوئی ججمنٹ دیا ہے تو وہ کیا ہے اس کو ایوز کرو تو یہ چیز یاد رکھنا ہے کی پولیٹی میں ہمیں ایسا جو ہے نا آٹیکل ججمنٹ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگلا ٹاپک ہے وہاں گورننس اس کو لے کر میرا کبھی کوئی کنسائز میٹریل بنا ہی نہیں ہے میں ہر سال اس کو جو میجر ٹاپک ہوتے ہیں اس کو لے کر سین اوپسیس ٹیک کچھ بنا لیتا ہوں جیسے کی اینجیو ہو گیا ایسے جی ہو گیا تو ایسے ہی پڑھاؤں میں بہت زیادہ بہت اس میں آپ وہی کر سکتے ہیں کتاب تو کچھ آتی نہیں ہے تو آپ کا جو بھی نوٹس ہیں وہ کر لو اور جو سی لیوز میں ٹاپک دیا ہوئے یہ انجیو ایک ٹاپک دیا ہوئے تو انجیو کو لے کر کیا کرنا چاہیے انجیو کے لوگ کی کارے پرنالی کیا ہے اس کو جو رہے ہوئے چناؤتی آج کے سمیے میں کیا ہو رہی ہے سرکار نے انجیو سے جو رہا ہوا اس کو چینج کیا ہے اس میں کیا دیا گیا ہے تو ان سارے چیزوں کے انٹیگریٹ کر کے اپنا ایک سناؤسس تیار کر لو ایسے یہ والا جو پیپر ہے اس کو گین چون کے کچھ ٹاپک ہے جسے سیلپلپ گروپ ہے انجیو ہے پریسر گروپ ہے تو اسے جوٹ کل باڈیز کی کیا ہے تو لگ بھگ پریبیئے سیر کے کسٹنز میں دیکھو گے تو جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کے ایک آڈنگ ای گاورننس ہے تو ای گاورننس میں کیا چون ہوتی ہے کیا سالوشنس ہو سکتے ہیں اب ای گاورننس سے ڈیجٹل ڈیوائیڈ والی سمسیاں جور جاتی ہے تو اس کو جور لے گا تو اس کو جو ہے نا اس کو بھی وجہ ہے کہ کرنٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور تھوڑا سا پریبیئے سیر کا کسٹن پر اس سے کر لو اپنا نوٹس بنا لینا وہ جیادہ جروری ہے تو تھوڑا سا اس میں نے آپ کو گوگل کا ہیلپ کرنا لینا ہوگی اس کو سرچ کرنا بہت سارے الگ الگ جو انسٹوشن ہے وہ بہت اچھے اچھے وہ لکھے رہتے ہیں توشن انسر کے پرمیٹ میں بھی ہو سکتے آٹکل کے پرمیٹ میں اس کو ایک بار وہاں سے کر لیں تیسری ٹاپک ہے وہ ہے سوشل جسٹس بہت کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے یہ بھی کرنٹ اپیر بیسٹ ٹاپک موسٹ اپنے جو کوشن آئیں گے وہ کرنٹ اپیر سے ہوں گے تو نیوز پیپر پڑھو وہی ہے وہاں سے کبھر ہو جائے گا پلس جو بھی آپ میکن ویگر پڑھ رہے ہوں گے اس میں جو چیزیں ہیں اسی سے کبھر ہو کوئی کتاب نہیں پڑھنا ہے اس کے لئے یہ بھی جو پورا ٹاپک ہے وہی ہے کرنٹ تو کلاس نوٹس کیونکہ نا کرنٹ میں کیا ہوتا ہے تری بار کوئی پارٹیکولر مددے پہ بات چل رہی ہوتی ہے پارٹیکولر ایوینٹ پہ لیکن جب ایوینٹ چل رہا ہو نا تو جیسے کی بھارت امریکہ میں ابھی اگر ماں لو کوئی پردان منتری جا رہے ہیں وہاں سے وہاں کے راشت پتی آ رہے ہیں تو اس بقت جو ہوگا وہ چرچہ میں آئے گا کہ یہ ڈیل سائن ہوئا ہے آپ کو وہاں نہیں پڑھنا ہے وہ تو ایک پکچ ہو گیا وہ ایک جامپل ہو گیا آپ کے انسر کے لئے آپ کو اوبرال انڈیا کی اور امریکہ کی جو سمبند ہے اس میں کیا چیلنجز ہے اس میں کیا اچھی چیزیں ہیں وہ مطلب اگر چائنہ کے ساتھ کس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے رسیہ کو لے کر ہمارے جو سمبند ہے اس پر کیا ایمپیکٹ ہے تو آپ کو براڈ پرسپیکٹیو میں پڑھنا ہے تو گھٹنا کوئی ہوگی لیکن آپ کو صرف گھٹنا کے آسپاس سیمیت نہیں رہنا ہے اس کے بعد جو انڈو امریکہ ریلیشنز ہے اس کو پورے براڈ پرسپیکٹیو سے پڑھو تو اور کلاس نوٹس میں تو کربائیں ہی ہوں گے بیسکس تو وہاں سے کبھر ہوئی جاتی ہے تو ایک بار وہ بھی کر لے چیزیں جو نوٹس میں دی ہوں گی نا وہی چیزیں آرٹیکل میں ریپیٹ ہوں گے آپ کے وہی سارے پوائنٹس کچھ میجر اسو جیسے بھارت سری لنکا سمبند کبھی بات کر لو تو جو مچھوارو کی سمجھ سمجھ ہر بار آتی مدھو میں تو تمیل آہی جائے چرچہ میں سارے چیزیں نوٹس میں پڑھے ہوگی تو وہ کہیں نوٹس تو پر نہیں تو اس لئے میں کر رہا ہوں کہ جب آپ کلاس کر رہے تو آپ کی کوش ہونی چاہیے جو بھی پڑھائے جا رہا ہے اس کو بڑیہ سے پڑھ آپ کام فانڈیشن جب سٹرونگ ہوں گا تو اچھا ہوگا موسٹ ڈائنیمک ٹاپک اس میں کیا پڑھا جائے نا مطلب اس کو لے کر کوئی فکس سورس نہیں رہتا ہے یہ پورا کرنٹ والی ٹاپی ٹھو اس میں کیا کر سکتے ہو ایک تو بیسی جو ٹاپک دیئے ہوئے نا اس سے بہت ساری بیسی سیدھے ٹاپک دیئے ہوئے اس میں کبھر ہے تو وہ جیسے سب ٹی ڈی 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 اس کو پڑھ لو مطلب جتنے بھی ٹاپک دیئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈی ڈی ہوں ڈی 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 ہیں کتاب تو آتی نہیں ساتھ نوٹس اب اس میں کیا ہے نوٹس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں طوال جو آئے گا ہوا آئے گا اپلیکیشن اور اس اوپے جیسے جی ایم کروپ اب جی ایم کروپ کو لے کر گری اپی ایسی سوال کیا پوچھے گی یہ نہیں پوچھے گی جی ایم کروپ کیسے بنتی ہے اس میں کیا تکنولوجی کیسے کام کرتی ہے یہ تکنولوجی سے جی ایم کروپ آنے کا کیا ایم پیکٹ انوارمنٹ پر ہو سکتا ہے اس سے جی ایم پیکٹ چھوٹے کسانوں پر کیا ایم پیکٹ ہوگا اس کو لے کر اس کا بینیفیٹ کیا ہے کیوں ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں یہ سارے چیزیں کیا ہے جیسے کہ اس میں کیا ہونا تھا یہ آپ کو بہت ضروری ہو جاتا ہے اب سمجھ لو کہ ایک تو اپلیکیشن پوچھ سکتا ہے کہ بائیو ٹیکنولوجی کا کیا یوز ہے ہیل سیکٹر میں یا پھر نینو ٹیک کیسے اگری کلچر میں ہی ہو جا سکتا ہے تو یہ اپلیکیشن پوچھے گا یا پھر یہ پوچھے گا کہ اس سے جو رہے ہوئے ایسوس کیا ہے یا پھر مان لو اپلیکیشن جب پوچھ رہا ہے نا تو وہ پوچھے گا کہ کرٹیکل ہی اگزامین تو یہ ایسوس بھی آئے گا اس کے کاؤنٹر میں تو آپ کو جب بھی کوئی ٹیکنولوجی دیا گیا ہے نا تو اس سے جو رہے ہوئے اپلیکیشن اور اس کو پڑھنا ہے چورس کیا ہوگا نوٹس فلس کرنٹ اپیر کرنٹ اپیر میں تمام آٹکل سائیں گے اس کو اگر آپ کر لوگے تو یہ چیزیں کور ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو بات میں جو جو بھی سورس ہے جیسے میں مینس 365 کا یوز کرتا تھا تو یا بانکی کی بھی کوئی کمپائیلیشن آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہو उसमیں آ جاتی یہ ساری چیزیں इंटरनल सेकुरिटी सबसे ज्यादाए रिपिटेज़ेटेटेटफ द्षिक जेस तरी का सबसे आशान टॉपिक में से एक इसमें इतनी रिपिटेशन है न कि देखोगे हर दूसरे साल उन्होंने लेफ्ट्बिंग کو پوچھا ہے نقصالباد کسی نے کسی روپ میں آ رہا ہے تو نا پیپر کو جج کرنا اس میں بہت آسان ہے سائیبر سیکوریٹی سے ہر سال سوال پوچھ رہے ہیں ہر سال سوال پوچھ رہے ہیں تو یہاں پر ناس ٹاپکس بہت فکس ہے اگر آپ ایک بار اس ٹاپک کا سین اپسس تیار کر لیے نا یا تو کلاس نوٹس اور گوگل ان دونوں کو مرج کرو اور اپنے ایک فٹا سین اپسس منالو ہر اسو پر اس سے کبر ہو جائے گا بہت ہوا ایزیلی پرپیر ہو جاتا ہے انوارمنٹ کو لکھر کیا کرنا ہے اس میں سارے کوشنز کرینٹ ہے پھر کے آئیں گے مطلب بہت زیادہ کچھ بیسک پوچھنے کی سمبھاونا کمی رہتی ایک آج کوشن کبھی کبھی آ جاتے ہیں باٹس کا کچھ کر نہیں سکتے جیسے ایک بار اس بار بھی کچھ کوشن ایک آیا تھا جو چیزیں چڑھتے ہیں میں جیسے لاشت کے سی اوپیٹ 26 کو لے کر ایک پندرہ نمبر کا کوشن پوچھ لیا اس سارے چیزیں کیا تھیں نیوز میں تھی تو ایسے کوشن اس بار تھوڑا سا انہوں نے پوچھا تھا جیسے کی کلاوڈ برس کو لے کر ایک سوال آیا تھا اس بار تو مور اور لیس جو گھٹنا ہوں گی وہ وہ کہاں سے آئیں گی کرنٹ افیر سے آئیں گے تو اس کو پڑھ لینا تو ایک تو کیا ہے کہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے اپنا نوٹس کلس کرنٹ اس سے کبر ہو جائے گا کرنٹ آپ جہاں سے بھی کر رہے اس سے کبر ہو جائے گا میرا وہ ہی تھتھرک شکریب میں زیادہ پڑھتا ہوں کرنٹ کے لیے تو وہ بچ جاتا ہے ایک اور ٹاپک ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ just go with the printed material جو بھی آپ کو میلا ہوگا نا اس کو کر لو کافی جائے اس میں بھی سوال لگ بک فکسی ہیں تو یہ ہے جیس 3 کا سلیبس اب آتے ہیں ہم جیس 4 پہ دو چیزیں ہیں یہاں ڈیے کوشتوں ساتھ ہیں اور ایک اس سٹڑی ڈیتنا کتنا 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 نمبر گیا ڈیتنا ڈیتنا 255 ڈیتنا 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 تو یہ گلتی مت کرو میں بار بار ریکوئٹ کر رہا ہوں قسطن جو آئیں گے وہ آئیں گے تیرے قسطن آ رہے ہیں ابھی دس دس نمبر کے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں 130 اور یہاں پر 20 نمبر کی ایک کیسے سٹڈی ہوتی ہے وہ چھے آتی ہیں توٹل ہوتی ہے 120 یہ ہے سلیوز دو پارٹ میں بٹا ہوا تو لگ بگ ایکوال ویٹیج اس کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے کوئی الگ سے اس کا کوئی سورس نہیں ہے کیسے سٹڈی پڑھتے ہیں یہ پریکٹیس کا ماملہ ہے پڑھ کیسے کرنا ہوں بتاؤں گا قسطن کو لے کر جو ہے ایتھکس میں جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو کٹاب بغیرہ نہیں پڑھنا ہے کہ اٹھا لیے یہ موٹا موٹا کٹاب وہ بہت کام آتا نہیں ہے جتنے بھی سلیوز میں سبد دیئے ہوئے ہیں کہ انٹیگریٹی ایپٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ جو بھی ہے اس کو لے کر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے یہ کہاں سے کور ہو جائے گا دریشتی پرینٹیڈ مٹیریل ملا ہوگا ابھی تو کلاس چل رہا ہوگا تو کلاس کر لو اور اس کو وہاں سے جو مٹیریل ملتا ہے آپ کی دریشتی کی اس کو پڑھ لیں میں نے ایک چیز اور کی تھی ایک پورم کی ریڈ بوک کر کے چیز آتا یہ بھی ایتھکس کے ایک طورس ہے تو اس سے میں نے تھوڑا سا ویلو ایڈیسن کیا تھا اپنے نوٹس میں تو یہ میجر سورس ہیں اور ویلو ایڈیسن میں نے یہاں سے کیا تھا تو سورس کو لے کر یہ ہی ہے اس میں جو سب سے جروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دیفینیسنس اچھے سے پتا ہونے چاہیے اس کا جو بیسکس ہیں وہ اچھے سے پتا ہوگا اور اس کے بعد جو کسٹنس آ رہے ہیں بہت سارے کسٹن تو انسٹین آتے ہیں تو آپ کو انسر سوہی سے لکھنا کنٹینٹ ہوئی ہوگا سوال گھومتے پھرتے رہیں اب یہاں ہی برباد کر لیتے ہیں کہ یہ سکور میں اس سکورنگ چیزیں کیا ہوتی ہیں مطلب کیا دھیان میں رکھنا ہے آپ کو انسر رائٹیں اگر آپ کو ایک جامپلز جو ہے نا وہ اچھے آتے ہیں تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے باقی لوگوں کی تلنام ادھاہرن کا آپ کتنا یوج کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جیسے مان لوگ کی کوئی ایک سوال پوچھا تھا I think last کہ last یہ کہ civil servant کے انترگت کون سے foundational values ہونے چاہیے اب مان لوگ آپ نے لکھا کہ integrity ہونے چاہیے اس کے انترگت سمانوبوتی ہونے چاہیے اس کو ناوچاری ہونا چاہیے اب یہ ساری باتیں آپ لکھ دے ہوگے تو یہ سب لکھ دیں گے سب کو یہ پتا ہے بٹ آپ کو جو کیا الگ کرے گا وہ ہے کہ آپ اس کو real life civil servant کے example سے کتنا بڑیہ سے connect کر پائے یہ لوگ نہیں کر پاتے ایتھکس میں کیا ہے کہ examples کھولے کر ہم بہت زیادہ basics material پر ہوتے ہیں کہ اس میں وہی مہاتما گاندی اور مدہ ٹرے سا یہ سب جو examples ہیں یہ ٹھیک ہیں بٹ کیا ہے کہ یہ سب لکھڑے ہیں یہ examples آپ اسی basic سور سے اٹھا یہ سب کو پتا ہے ایتھکس میں آپ کو باقی سے جو الگ کرے گا وہ ہے آپ کے examples تو مان لو کہ اگر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ سمانو بھوتی ہونا چاہیے تو میں ابھی کسی جو civil servant نے بہت حال میں اچھا کام کیا ہو مان لو کہ Kerala flood کے دوران کسی IS نے بہت اچھا کام کیا تو اب اس کا نام یاد رہو جیسے Kerala میں ایک پرسانت نیار ہیں انہوں نے operation سولیمانی چلایا تھا COVID کے دوران تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ لکھو گے کہ ان میں سمانو بھوتی کا ملے ہونا چاہیے جیسے پرسانت نیار کا operation سولیمانی جیسے اس IS نے یہ کیا نوچاری ہونا چاہیے تو بیہار میں ایک چند پٹیا model بہت خیمس ہوئے ایڈیا تھا انٹرپرنرکس کو لے کر اب وہ IS کندن کمار نے شروع کروایا تو جب آپ یہ کہ کہ سبیل سرونٹ میں کو جو چیز یاد رکھنے ہو ہے ایک جامپل آپ کے پاس بھر بھر کے ہونے چاہیے تو اس کا ایک سیٹ بنا لے دوسری چیز کیا ہے کوٹ کا یوز کر سکتے ہو آپ اپنے انسر کا start جیسے انٹیگریٹی پر کوئی سوال آگیا اور آپ کو ایمانداری ستنیشتہ کو لے کر تھوڑا سا الگ ہو جائے تو کوٹی سن کا یوز کر لی نا یہ ایک اچھی چیز ہوتی یہ باقی case studies پہ آتے ہیں دیکھو یار اس کو کچھ پڑھنا تو ہوتا نہیں case study آپ تھوڑا سا practice کروگے تو کرنے لگوگے بات یہ ہے کہ اس میں کیا چیز الگ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہوگا جب آپ یہ پڑھوگے تو جب آپ case study کر رہے ہو اور وہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ کیا بکلپ چنہیں گے تو ہم پہلے لکھتے ہیں کہ پہلا بکلپ میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ کروں گا اس کے گون کیا ہے پھر دوسرا بکلپ جب آپ چون رہے ہو تو آپ اس کو substantiate کرو درسن میں جو آپ نے پڑھا تھا جیسے مان لو کہ کوئی ایسا آگیا سوال جس میں مجھے جو decisions لینا ہے وہ کسی جو سماج کے بن بانچیت ورگ ان کے پرتی لینا ہے اور اس کو رہ کے میں اپنی انسر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے سماج کے بنچیت ورگ ہے اس کا فیادہ ہوگا تو میں ساتھ میں لگ دوں گا کہ جیسے گاندھی جی تیلیس من کرنا اس لیے ضروری ہے تو کانٹ کا جیسے سدھانت ہے کٹیگوریکل نرپک چھادیس کا جو سدھانت ہے کام کے لیے کام کی بات ہو کرتا ہے تو آپ جب اس طریقے کوئی آپ کو ججمنٹ ہے تو جیسے کہ مال لوگ آپ کو کہیں پر ڈیم بنانا ہے اب ڈیم سیکوریٹی ہے ایرگیس ہیں آپ جب سرویس میں جائیں گے تو یہ آئے گئیں اب ڈیسیزن کیسے لیا جائے ایک طرف کچھ لوگوں کو بستافت کرنا ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جو لوگ ہیں ان کے لیے انرڈی سیکوریٹی کا ماملہ ہے تو دونوں ہی چیزیں سٹرونگ ہے جروری یہ ہے جروری ہو بھی تو اس میں کیا ہوتا ہے کی بینی فیٹ کیا ہے تو اس کو لے کر کون سا صدھان ہے جو اس دوسرا یہ ہے جو گورنمنٹ سکیم بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ترسن کا یوز کرو پلس ڈیٹا پھیکٹ ڈیٹا جو آرٹیکل بغیرہ ہیں اگر سمبیدھان کا جیسے مان لو کی کوئی 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 تو آپ اس سے رہوا جو ہمارے سمبیدھان میں اس ہی اس ہی سے شروع کر دو یا پھر اپنا آرگومنٹ اس کے پکش میں دیتے ہوئے جیسے ہمارا سمبیدھان کا یہ آرٹیکل اس کا objective تو آپ نے جو پورا جیسے پڑھا ہے اس کو یہاں کرنے کوشش کرو اپنے آرگومنٹ کو جسٹیفائی کرنے تو بہت زیادہ پڑھنا نہیں ہے اپلیکیشن بہت کرنا ہے تو یہ ہے پورا سورس مینز کو لے کر اب بات کرتے ہی کیا انسر لکھتے وقت کیا کیا دھیان میں رکھنا چاہیے پہلے چیز ایک یاد رکھنا اتر لکھن کے بارے میں کی پر فیکشن مط بنا اوپ ایسی میں لوگوں کو یہ چیز برواد کر دیتی ہے ایک دن آئے گا جب میرے پاس اتنا لکھوں گا تو بھائی ایسا دن کبھی نہیں آئے گا مجھے دیتے کوئی پیپر لکھنے کو مجھے ابھی بھی confidence نہیں آتا کہ میں بڑھی لکھوں گا تو ایسا نہیں ہے لکھو جب لکھنا شروع کرو گے تو کچھ سمیے کے بات تمہیں لگے اچھا یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو سب کچھ آ جائے گا پھر آپ اس کو لکھنا شروع کرو گے تو جو کل 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 والی آدھ آدھ سے بچ اور کلاس میں لکھ لکھ لکھو ایسا نہیں لے جا کے بس رکھ دی چلو چھو رہا تو کلاس میں جو بہت بہت اچھا لی جب آپ کے پاس اچھا content اب آپ جان صرف نہ ہوگا جتنا اب بہت بڑی تو اس کے پیچھے پر نی نہیں بس میں وہ ہی کہوں گا process follow کر چیزیں خود دھیرے دھیرے improve ہونے لگتی ہے تو پہلی چیز تو یہ دوسرا ہے آپ کا content اچھا ہونا چاہیے اور یہ یاد ہونا چاہیے بہت ضروری ہو جاتا ہے میں پی ٹی میں کیا ہوتا نہیں ہمارے سامنے وہ آ جاتے ہیں تو کوئی چیز میں بھول بھی راؤن اس کو دیکھ یاد آج میں نہیں ہو گئی آپ کو اپنے طرف سے لکھنا ہے تو point آپ کو ٹھیک سے یاد ہونے چاہیے جب چیزے یاد ہوں گی تو لکھنا آپ کا speed بڑھے ہندی ہے جی جیسے تب پہلے بات کرو introductions کی نا آج ती ती چیزیں ہیں अब कैसे सुरू कर सकते हो होता है कि history कोई questions है तो उस में उस background से बो origin जो हम वो तरी हो होता है background origin यहां से शुरू कर सकते पेपर टू पेपर स्री में जो सबसे ज़ाद ज़ी चीज होती है वो होता है data अब data कुछ भी हो सकता है वो कोई article भी हो सकता है data वो कोई वर्ल्ड यह सबसे बेस्ट होता है जो current affairs जुरू जिजए तो introduction आपका तब बढ़िया होगा और तीसरा हो सकता है कि मालो कोई बहुत difficult term पूछ रखे तो definition लिखो फिर वहाँ पे define करो अब याद नहीं करना इतनी simple term सबको पता है तो इसको define करने की ज़रूरत नहीं होती अब भारत की जो भारत ने 50 गवाट कर लिया है ऐसे कुछ कर सकते हो तो डेटा जो है ना उससे शुरू कर दो जिसमे मानलो मुझे जल टॉपिक है अब जल से बहुत सारे खुष्टन आ सकते है जल संकट को लेकर यह सारी चीज़े वो अलग अलग टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि भारत में 25% जिसमे पहले आये थे जिसमे मेरे नंबर होगे और इस बार भी थोड़े कम रह गया तो यह तभी होगा जिसमे नंबर जब तुम अच्छे से लिख होगे कि जैसे एक्जांपल के लिए कुछ मानलो आगया कि भारत का जो है अभी मुद्रा भूल्यन होगे इसके क्या इंपेक्ट होगे आप कोई लिख रहा है कि इससे महाँगा बढ़ेगे यह सब लिख देंगे भाई सब को पता है बट इसको जस्टिफाई कैसे करोगे तुम बोलोगे कि CPI में इस महिने की CPI के इतना प्रतिसत बढ़ेगे अब मानलो तुम्ही examiner हो दो चीजे लिखिए कि अगर मानलो कि कि लिखा है कि वर्ल्ड जो डेटा फैक्ट है उसका जितना यूज करोगे और उसके लिए तरीका क्या है कि एक सेपरेट सीट फैक्ट का बना जिसमे मानलो वाटर को लेकर जितने डेटा है एक सत्लिक लो इतना परतिसत आएगा उसमें भी ये डेटा यूज होगा और बनाईजेशन का कुछन आएगा उसमें भी ये डेटा यूज होगा और उससे क्या होगा कि तुम्हारा पॉइंट जिस्टिफाई होगा जिसमे स्कूर तभी मतलब बिल्कुल आम बोल चाल की भासा जो है और जो लिखने की भासा है उसमें अंतर होनी चाहिए अब आग गुगोल के उत्तर लिखते वह ये नहीं लिख सकते कि भाई पानी बह रही है तो मज़ा नहीं आता उसको पर बाबली होनी चाहिए ना विस्यक अनुसार होना चाहिए और जो की टर्म है उसका जितना जाना तो सब डाबली के हैं अनुसार होनी चाहिए और थोड़ा बहुत हेबी वर्ट यूजगर कर सकते कर ले ना कहीं समाजिक म्याय समावे समावेशी विकास जब कुछ नहीं आए तो यह सब आता है तो इससे नो थोड़ा महाल बनता है कि यार लग रहा है कुछ परहा है अच्छी अच्छी बाते कर रहे हैं तो सब कर लेना किस तरीके के जो कुछ की टर्म होते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं कि टर्म इसको योज करना ऐसे जो सब दोते समावेशी विकास समाजिक नियाए सतत्विकास तो यह विटर में इसको योज कर लेना जितना एंसर में कर सकते हैं दूसरा जिस वही है कि उत्तर कि प्रमानिकता होनी चाहिए अब वो कैसे होगा तक थे अनुचेद जिसे जिसे बहुत क्याम आएगा समयदान के सुप्रिम कोट का निरना है अब क्या है ना यूपियस से कोई कोई कुस्टन सीधे इस पर पूछ ले रहे हैं जैसे इस बार जैस्टू का पहला ही कुस्टन था कि इनवार्मेंट को लेकर सुप्रिम कोट ने क्या करें अब तुम लिख रहे हो कि अब अगर आपको जज्जमेंट के नाम नहीं पता है तो क्यूँ नंबर देगी आपको कम से कम चार पाच जज्जमेंट के नाम पता होना जाहिए कि एक्स वाई-जेड केस में सुप्रिम कोट ने यह बोला इसमें उसने यह पेपॉल उटर के सिधान दिया इसको में जैसे अरुन कोपाल केस में पटाके को लेकर बोल दिया वीजजमेंट के नाम रटे होने चाहिए कि एक्स वाई-जेड वाद उसमें यह निरने आए तो जितना जादा उसका योज कर सकते है करना कि सुप्रिम कोट का जो जज्जमेंट है और आर्टिकल्स है ना उसका खुब योज करो फिर जी एस तरी में हो यह किसी संस्था की कोई रिपोर्ट है को यह योज कर सकते हो तो यह सारी चीजें है जो आपको ध्यान में रखना है अपने इंसेस में जो कंक्लूजन होता है निसकर्स होता है प्रॉब्लम्स का सॉलूशन दूड़ना तो आपके अंसर में आना चाहिए और वो क्या है اپٹیمیسٹک آسا وادیتہ جو ہے نا وہ جھلکنی چاہیے اور وہ کیسے جھلکے گا آپ اس میں اپائے دے دو کئی کسٹنز میں نا اپائے وہ پوچھ رکھے ہوں گے تو وہاں پر تو آپ اپائے الگ سے لکھے ہوگے کئی بار کیا ہوگا کہ سبد کم ہوگا تو کنکلوجن کو ہی اپائے والنے بتا دو یا پھر جہاں پر آپ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا تو نسکرس میں کیا کرنا ہے وہی ستت بکاس لکش اس کی پرپتی میں سہائق ہوگا بھارت کو ایک سماجک نیاہ سے سنچو ایسے ایسے جو ہی بھی وارڈ ہیں یہاں بھی خوب کام آتے ہیں تو کسی بڑے گول سے جوڑ دو تو وہ کنکلوجن ہونا چاہیے یہ ہے تو منز کا ہو گیا باقی انٹرویو کا کیا ہی ہے انٹرویو تو مطلب جب منز پاس کرو گے تو خوری سمجھ میں آجا کہ کیا کرنا ہے اس کا کچھ اچھا رہا ہاں یا ایسے میں میرا جو سپور تھا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میری پہلے نا مجھے 116 آئے پھر 121 آیا پھر 119 آیا تو میں نے کنسسٹنٹ ہو گیا تھا میں یہاں سے بڑھی نہیں پا رہا تو اور میں اس وار جب مجھے تھا کہ رہنگیں پروپ تب ہی ہوگا اسے میں نمبر بڑھیں گے تو میرا ایک فرینڈ ہے اس کے بہت اچھے نمبر آتے تھے اسے میں تو میں نے اس کے سائزیسنس لیا اور میں نے تھوڑا نا اسے لکھنے کا طریقہ چینج کیا تھا اس وار اور اس وار میرے نمبر پھر بڑھیں ہیں وار مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے اسے میں کہ نیوند جو ہے نا بہت زیادہ آپ کے گیان کا پریقشن ہے نہیں تو نیوند کو لے کر تو سب سے ضروری چیزیں بہی ہے کہ آپ کا اسے میں جو ہے نا فلو جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے مطلب 12-13 پیج پڑھنے ہیں ایک زیادہ کو تو پڑھتے ہوئے اس کو مجھا نا چاہیے چلو ہاں اچھا چھے باتیں لیکھا ہوئے وہ ایک فلو میں چلا جانا چاہیے اب ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے بور ہو جائے چار پیج کے بعد کیا ہی ہے بہت گیان بے دیا تو انسرز میں نا فلو سب سے ضروری ہے اس میں دوسری چیزیں کیا ہیں کہ ابھی جو ایسے آ رہے ہیں وہ جی ایسے والے نہیں آ رہے پچھلے دو سالوں میں ایک بھی ٹاکٹ نے پوچھا ہے جو جی ایسے ضرور وہ بلکل امورت بسچوں پر نیبند پوچھ رہے ہیں تو امورت نیبند آ رہا ہے تو یہاں تو جو امورت نیبند ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دیکھ کے مطلب کیا ہے کہنا کیا چاہتے تو اس لیے ضروری ہے اس کا ارث کیسے نکالا جائے تو برین سٹارمنگ جو ہے بہت ضروری ہو جاتے ہیں اور دیسے نا اس بار مان لو ایک ایسے پوچھ لیا انہوں نے کہ جہاں بندرگاہ پر سرکشت تو ہوتی ہے پرانتوہ اس کے لیے ہوتی ہی نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کوئی بتاؤ بتاؤ بلکل مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیکتی جو ہے یا کوئی سنسطھا جو ہے اپنے کمپٹ جون میں ہمیشہ سیف ہوتی ہے بٹ پھر اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں رہا جائے گا جب تک آپ اس کمپٹ جون کو بریک نہیں کرو گے تب تک آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو یہ کہنے کہ آپ کو جو پوچھا جا رہا ہے اس کا ویسلیشن کرنا ہے جیسے ایک اور پوچھا تھا جو میں لکھ کیا آیا تھا کہ چھت کی مرمت اسی بقت کر لینی چاہیے جب دھوک کھلی ہوئی ہو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اچھے ستھی میں ہو اسی بقت آپ آنے والی سمسی ہیں اس کو لے کر تیاری کر لینے چاہیے مطلب پرو ایکٹیو ہونا چاہیے چیز آگے چیز آ سکتی تو یہ تب ہوگا نا جب آپ توپی کا مطلب سمجھ پاؤں سائز آج کر رہا رہے بھائی اس بار کسی 65 نمبر ہیں اور میرے خیال سے کچھ اچھے لوگ کے 145 50 کے round نمبر مطلب ایسے ایتھکس جو ہے نا اور انٹرویو یہ ابھی بہت بڑا گیم چینجر ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ نے غلط interpretation ہی کر لیا کہ پوچھ کچھ اور رہا تھا آپ نے کچھ اور ہی لگ دیا کہ آپ نے جو ٹاپک دیا گیا تھا نا ارث ہی گلت نکال تو پھر دکت ہوگی تو اس لیے سب سے ضرور یہ صحیح ارث نکال اور اتب آئے گا جب آپ اس طرح پر تونچنا شروع کروگے پھر جب آپ لکھنے کی شروع کروگے تو شروع کیسے کیا جائے تو یار اس سے میں وہ کہ رہا ہوں روچی بہت ضرور جگ آنا تو اچھا انٹریسٹنگ انٹروڈیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے تو اس کو لے کر سب سے بڑی سوال تھا جہاج والا تو اس کو میں نے شروع کیا تھا کہ جو بودھ تھے وہ راج گھر آنے سے تھے تو سب سے زیادہ سرکشت کہاں تھے کہ وہ راجہ رہتے بہت سل لائف ہوتی بڑی مجھا ہوتا پھر وہ ہی ہے نا سدھارت کبھی بودھ بن پاتے تو اگر وہ اپنے comfort جن سے نہیں نکلتے تو سدھارت سدھارت رہ جاتے ایسے بہت سارے راجہ آئے گئے اس کو کسی نے یاد نہیں رکھا ہے لیکن بودھ اس لیے بن پائے کیونکہ انہوں نے اسے بریک کیا اپنے comfort جن سے باہر آگے اب اس کو آپ story کا روپ میں لکھو اور اس سے جوڑ ٹوفک سے اب کیا ہوا نا کہ پڑھنا شروع کرے گا کہانی پڑھے گا اور اس سے یہ جوڑ تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ آپ سہیر سمجھ رہے ہو اور پھر آپ اس کو جوڑ پار رہے ہو کہانیوں کے ساتھ تو آپ یہ کرنا شروع کرو اینکڈوٹ آپ کے پاس بہت سارے ہونے چاہیے اور یہ کہاں سے ہو سکتے ہیں بہت ساری چیز ہے اس کے لئے پڑھنے کوئی بہت ضرورت نہیں آپ ہیسٹری میں کوئی چیز پڑھے ہوں گے اس کا یوز کر سکتے ہو کسی دیش کا ادھارن تو الگ سے کچھ پڑھنا نہیں بات ہوئی ہے کہ آپ کو سوچ نہ پڑے گا کیسے interesting بنایا جائے پھر کیا ہے body میں اس کو لے کر دو طرح کی چیزیں ہوتی اس میں چیزیں ہیں ایک طریقہ دو طریقہ ہے ایک تو ہے کہ آپ اس economy social اس میں تھوڑی سی سمسطیا کیا آتی ہے مرد بستیوں کے ساتھ جب آپ بار بار impose کرنے کی کوش کرتے ہو نا تو فلو تو اگر چاہیے چاہیے جبردستی عارتھ اگزامپل لے رہے ہیں سماجی تو ہم ملٹی دیمیشنل بنانے چکر میں کئی بار فلو تو دیتے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بھٹ ہر جگہ مت یجھ کر تو آپ ایسے سوچو کہ اگر ٹاپک اس کا پولیٹیکل ایمپلکیشن میں کیا ہے وہاں سے آپ سوچ کے اگزامپل لاؤ اس سے جور اکنومی میں کیا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے اس بار میرا جیادہ فوکس تھا وہ تھا کہ flow والے ایسے لکھنا ہے تو بہت زیادہ میں اس میں نہیں گیا تھا میرا فوکس flow پہ تھا اور اس کو لے کر میں کیا کرتا تھا میں اس perspective میں سوچتا تھا کیوں کیسے اس کے کیا impact ہوں گے جیسے کہ جہاج کو کیوں بندرگاہ پہ نہیں ہونا چاہئے اس کے کیا argument ہو سکتے ہیں یہ کہ اگر کوئی بیکتی اپنے comfort zone میں ہے تو وہ کبھی کچھ نیا کر نہیں سکتا ہے تو اس سے چیزیں نہیں آجائیں گے اب نئی چیزیں نہیں آئیں گی تو ایک ایک argument ہو گیا تو ایک چھوٹی سی story یا example اور argument میں پیراگراف لکھوں گا پھر میں کوششن کروں گا کی اور کیا ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بیکتی اپنے comfort zone سے باہر نہیں نکل رہا ہے تو پھر کیا ہے نا کہ اس کو دنیا کے بارے بہت زیادہ بات ہو جائے گی اس کو لگا کہ یہ ست ہے بھائی جو ہے ہم ہی باقی سب تو اس سے بچنے کے لئے مطلب اس سے کیا آتا ہے انکار آتا ہے تو ایسے آپ کو argument کرنے ہوں گے کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنے comfort zone سے باہر نکل رہا تو اس کو دھیان رکھنا چاہیے تو اس طریقے کہ آپ الگ الگ طریقے سے سوچ اگجامپل کیسے نکال پولیٹی اکنومی سو سائٹی میں الگ چیزیں آپ نے پر رکھے اور ان سب چیزوں کو انٹر لینک کرو بیچ بیچ میں کیا کرنا ہے بولا ہے تو اور اس کو inverted کام میں اگر یاد کر سکتے ہو پورا پورا پیراگراف چھوٹا چھوٹا رٹلو پربابی ہو جاتا ہے تو آپ ان سب چیزوں کو لکھ سکتے ہو کنکلوزن کو لے کر اس میں بھی بات ہے کنکلوزن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے ایسے کا ایک سار آ جانا چاہیے اگر کسی ایسے سوز کے ساتھ آپ گئے ہیں تو اگر یہ ہی ہے بہت بڑیا پیراگراف اور سب چیزوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہو کنکلوزن میں تو ایسے ہوتا تو اس طریقے سے آپ ایسے کو کر سکتے باقی انٹرویو کو لے کر میں کیا بتاؤ مطلب ایسا کچھ ہے نہیں کمپلسری انگلیس مجھے نہیں پتا کی کیا کر مطلب میرا یہ تھا کی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تھو تھو انگلیس کمزور تھی بہت وہ نیوز پیپر پڑھنے جب آڈر ڈالو گے انگلیس میں اس لئے بول رہا ہوں تو آپ ورڈ پاور بیلڈ ہو جائے گا اور آپ سے بہت ایسے انگلیس کی ایک پورا گرامر پچاس نمبر ہے اور 200 نمبر کا کیا آتا ہے اس میں سے دیکھو 100 نمبر کا ایک ہی اس سے آتا ہے یہ جو اس سے ہوتے ہیں نا اتنے ڈیفکلٹ نہیں ہوتے جتنے اس سے اس میں آتے ہوں جنرلی جی اس کا ٹاپک جو نالیج بیسٹ ہوتے اور 600 ورڈ میں لکھنا ہوتا ہے 1200 ورڈ میں نہیں تو پہلا چیز سو نمبر کا چھے پیج سو نمبر کا تو یہ ہی آتا ہے پھر آتا ایک 75 نمبر کا پریسیج اور اتنے ہی نمبر کے کمپریانس اور سوری پیسیج کمپریانس مطلب یہ ہے مطلب بس تین سوال کرنے ہیں پورے پیپر میں تو اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہے بس آپ لکھنے آنا چاہیے کہ آپ بیسک انگلیس لکھ لیتے مطلب اگر آپ ہندی میں کچھ سوچ پا رہے تو اس کو آپ انگریجی میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کر لیتے سوال بس سوال دینا میں بتایا ہوں کہ کرنٹ کے لیے سب سے ضروری ہے نیوز پیپر آپ ہندو یا انڈیان ایسپریس میں کوئی بھ سکتے کب سے بڑائی بھائی سر میں اپنا فرس انٹیم گو جو اتنا لمبا چوڑا یا ان کا کوششن یہ کہ میں پیپر دیکھ ہل گیا ہوں اس سال کے پرسنوں کو کیسے تک کتنا حل کیا چاہیے اور اگر اوپی سی آگے بھی اسی پرمیٹ پر پر نیتی کیا ہونی چیز دیکھو دو تین چیز ہیں بیس ساتھ کرو جیسے جیگرافی سوال نہیں پوچھ رہی تھی اس بار بیس آیا ہے تو میں بار بار کہ رہا ہوں کہ جنہوں نے جیگرافی بیس پھر بھی کیا ہوگا ان کو وہاں پر ملا ہے اور اس بار بھی 30 35 سوال ہیں جو کرنے سی 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 کون سے کتاب درشتی کے نوٹ کے علاوہ پر ہے بتائیں ہوں ہوں کرنٹ افیر کے لیے کیا اپروچ ہونا چاہیے بتائیں دیا ہوں ہے کیا ہندی نیوز پیپر کے بکلف ہیں بٹ پھر بھی وہی میں کہ رہا ہوں نا اسپون فیڈنگ سے بچو یار یو پی سی میں تھوڑا سا خود کے لیبل پر کام ٹھو جو کلاس نوٹس بنوڑ رہے ہیں انہی کو ریویزن کریں یا کچھ ایکسٹرا پڑھے پہلے ریویزن کرلو اس کو اچھے سے کرلو پھر دیکھو اسٹریٹجی کسی سال کے لیے وہی ہے 26 میں دینا ہے مطلب آپ پاس ٹھیک تھک ٹائم ہے تین سال کا ٹائم ہے تو آپ کلاس میں جو کچھ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد آپ value ایڈیشن والی چیز ہے اس کو کرو آپ کے دینے ڈیشن پڑنا پڑے گا آپ پاس ٹائم ہے تو آپ کم پڑ سکتے دیکھو کوئی بھی مارکیٹ کا ٹیسٹ ریز ہے کچھ اچھے ٹیسٹ سے پورم کے ٹیسٹ لگا لو دریشت ٹیسٹ لگا لو پھر آپ اور بھی کوچنگ سے نا مارکیٹ سے نا جیسے چیز ہے ٹیسٹ کو لے میری understanding ہے کہ 3-4 کوچنگ کے ٹیسٹ لگا اپنے ایک پارٹیکولر سٹائل ہے تو آپ مارکیٹ میں جاؤ اور سب کے دو چار 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 ایڈیا نہیں ہوتا بٹ mains کے اگر اپنے ٹھک تیاری کی ہے تو ایسے سوال بہت کم آئیں گے جس کے بارے میں بلکل کچھ بھی آئیڈیا نہیں تو جتنا آئیڈیا ہے اسی کو اس format میں لکھ دو میں بولا نا کارن کیا ہے اب اپنے سے چار پانچ پوئنٹ بنا دو پربھا اپ اٹ اس میں لکھ دو اور سم سم بیش نہیں آرہا ہے وہاں پر بیسٹ انسر کی ڈیمانڈ اپ ایک چھا بھی نہیں ہے تو جتنا آرہ ہے نا اس کو سٹرکچر میں لکھو سور نا نہیں ٹائمن پرسنل سٹیٹ یہ اس کو لے کر ستنا ہے تو وہی ہوں گی نا وہ بدل نہیں جائیں گ پریبیو شر کے لیے بک آپ کتنے گھنٹے پڑھتے یار اس کے لیے کوئی فکس گھنٹا نہیں آپ جب بھی پڑھو تھوڑا دیکھتے رہو پیپر سر پرسن زیادہ غلط ہو جاتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے کیا کروں نوٹس تو یاد ہو جاتے ہیں لیکن پرسن کرتے سے میں بھول جاتا ہوں پھر سر ریویزن کرو اور پیپر لگاؤ بھائی سر پریلیمز کے پیپر میں پریسر کیسے کم کرے آتے ہوئے سوال بھی گلت ہو جاتے یار ایک بہت زیادہ دواب لے exam hall میں مد گوز کرو تمہاری جو جیوان کی باقی جتنی بھی سمجھ جاتے ہیں اس کو exam hall میں گھنس سے پہلے بھول جاؤ کہ یہ ساری چیزے بھی میرے ساتھ ہیں پیپر دیتے 2 گھنٹے بس صرف پیپر کے بارے میں سوچ یہ سوال کر نی تو یہ ہی ہمارے دیماغ میں چل رہا ہوتا ہے 50 چیزے دیماغ میں چل رہی ہوتی بہت expectations نہیں بس میں نے اپنا کام کیا آیا چاہئے پیپر دیتے میں پڑھ کے آیا ہوں دوسرا چیز بہت difficult question آج تو یار دوسرا سنبھال کر چل نہیں جب لگتی ہے ٹھوکر تو پتھر کو دوست دیتے ہیں رووین سنگھ میکجین کون سا پڑھے جو آپ کی اکچھا ہو اپنے سردھا کے انصار پڑھ سکتے ہیں یار اس سال آہ اس بار آئے تھے لاشت یر بلکل نہیں آئے ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جو میں پڑھ گئے انہوں نے پوچھ لیا اس بار ایک ڈم predicted تھے کیونکہ ڈی بی ایس تھا ڈی 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 جیسے کی کیا ہے نا کی لوگ آج کل ترف ریلز دیکھ کے تیاری شروع کر دیتے ہیں کی روائل انٹری آف آئی ہے یا یہ کوئی وجہ تھوڑی یہ تیاری کرنے کی تو ریلز وغیرے سے پربابیت ہو کیوں اور ان سے نہیں اگر آپ کے پاس تھوڑس بجائے نا کی مجھے یہ سربیس چاہیے تو آپ موٹیویٹ رہو گے ڈسٹریکٹ نہیں ہوگے باقی وہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا ریلز اور ان سب چیزوں میں مد بتاؤ مطلب میں چلاتا تھا ساری چیزیں ڈسٹر اور اسو باتنا اس کا ایک سیلف ڈسیپلین ہے اگر آپ توانوساسیت بیکتی ہے نا تو آپ سب کچھ کرتے ہوئے منیج کر لوگو بٹ وہ ہی ہے کہ اگر ایک بار ریلز دیکھنا شروع کیا تین گھنٹے ریلز دیکھتے جا رہے نا تو اس سے بچ ہو گئے یا سب سے پہلے لکھنا سیکھنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا پڑھنا سیکھنا پڑے گا ہندی سے بہت الگ نہیں ہے ڈیبناغری لیپی میں ہی لکھتے ہیں بس ہوئی ہے کی ہے کی جگہ اچھی تو جو گرامر بغیرے والی چیزیں ہیں نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایک ہفتے لگتے ہیں سکھتے ہیں اگر اگر وہ آپ کے پریپریشن کو پربابیت کرتی ہے تو نہیں اگر نہیں کر رہی ہے تو کر لو کرنٹ افیر ایک سال کا کافی ہے یا ڈیر سال کا بھائی پڑھتے رہو جب تک پڑھ رہو نا پڑھو توٹ نوٹس کتنے جروری ہیں ڈسٹریکشن سے کیسے بچے یہ بتا دیا یار سوٹ نوٹس ضروری ہے یار کیونکہ نا اگر آپ کے پاس ہیں تو ری بیجن کرنا آسان ہو جاتا ہے یار دیکھو پریکٹریش سے چیزیں آتی ہیں کہ ہمارے پاس شروع ہے کہ اگر آ گیا تو ہم ساری گیاں اڈیل دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے نہ انڈرلائن کرو کوششن کو توڑنا سیکھو اس میں جو دیئے ہوں گے کہ کارن تو ایک سب ہیڈنگ بناو کہ کارن اور اس میں صرف وہی لیکھو پھر پرباب تو وہی لیکھو ری در دن کی آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اس پر فوکس نہیں کرنا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا نہیں کہ ہمارے پاس اتنا نولیج ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم سارے گیاں انڈرل کے اس سے بچنا ہے تو اس پوچھ رہے ہیں پریلیمز اور مینز کے بیچ میں ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ایسا ڈیزائن کر سکتے ہو کہ پریلیمز کے جسٹ بعد آپ آپ اوپسنل ایتھکس اس کو پرپیر کرو اور یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ پھر جی ایس ون کر لو اور جی ایس ٹو تھری چونکہ کرنٹ اوریینٹڈ ہے تو تھوڑا سا لیٹ پرپیر کرو تاکہ بانکی کی کرنٹ والی چیزیں بھی آ جائے تو ایسے کر سکتے ہو اس میں یہ ہے کہ آپ کا اوپسنل کتنا بڑھا ہے اگر آپ کا اوپسنل بہت بڑھا ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو تھوڑا آپ کو اوپسنل پہ زیادہ ٹائم دینا ہوگا تو یہ پریپریشن اسٹیٹجی ڈیپینڈ کرتا ہے الگ الگ پرسن کے انوزار بٹ وہ یہ اسٹارٹنگ آپ کو اوپسنل اور اسے سے کرنا چاہیے پھر جی ایس ڈیوان ٹو تھری کتے مووو کرو یار دیکھو کوئی ایک کرو جیسے میرا کیا ہے کہ میں خود سے پڑھنے میں بہت زیادہ کرتا ہوں کہ آپ ایک تو نیوز پیپر خود سے پڑھو اب آپ کو آئیڈیا لگیا اب میں گوگل کر لیتا ہوں کبھی کہ یار اس ٹوپک پہ تو مجھے جو بھی آٹیکلز لگتے ہیں میں تین چار پڑھتا ہوں جروری نہیں ہے کہ میں کسی اس کے ساتھ سٹیک ہوں کہ میں یہی پڑھوں گا جس نے اچھے لکھے ہیں اس کے پڑھ کونٹینٹ میں نے کھولا اور اس میں اگر مجھے چیزیں سمجھ میں آگئی تو ہو گیا اگر نہیں آیا تو دوسرا پڑھو بہاملہ یہی ہے کہ جس کو پڑھو تھورا clarity کے ساتھ پڑھو یار دیکھو time کم ہے میں نا سب کچھ میں interview والے آ رہے ہیں مجھ سے پوچھا گیا تھا جو میں بتا دیتا ہوں آپ ISQ بننا چاہتے ہیں IPS کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں policing میں کیا سمجھے آئے ہیں پرکاسing case کیوں نہیں implement ہو پا رہا ہے بیار کا chip secretary بنا دے تو آپ کیا کریں گے یار یاد نہیں ہے اتنی ساری سوال مجھے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھوڑے سے پریکٹیس سے ہو جائے گا اگر آپ فاؤنڈیشن کے سوڈینٹ ہو تو آپ پہ ساری چیزیں ختم ہوگی آپ لکھنا شروع کرو گے چیزیں improve ہو جائیں گے بس لکھتے رہو یہ ہے کہ آپ time manage کر پا رہے ہو تو دو کلاس آپ ساتھ میں کر سکتے ہو دو سے زیادہ کلاس مت کرنا شلو ٹھیک شکریہ شکریہ